فیل ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈینز بہت پراؤڈ ہوتے جا رہے ہیں دیفینیٹلی انہوں نے محنت کی ہے آج اگر وہ چیزیں اچیو کر رہے ہیں تو پراؤڈ مومنٹ بھی بنتا ہے اچھا اب پاسٹ کی اگر بات کریں پاسٹ میں ہم نے دیکھا اگر جیسے میں نے بتایا کہ نائنٹین سکسی فائیو کی وار میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا انڈیا کے اگنس کھڑا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں ہمیں یہ کہتے رہے کہ پیچھے سے امریکہ کی ہیلپ آ رہی ہے پیچھے سے امریکہ کی ہیلپ آ رہی ہے لیکن نہیں آئی دیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا انڈیا کے اگنس کھڑا تھا پھر اس کے بعد اگر دیکھیں پاکستان نے کہاں کہاں نہیں ساتھ دیا امریکہ کا افغانستان میں ہم نے رشیہ کے اگنس امریکہ کا ساتھ دیا ہم نے یہاں پہ اڈے دیئے ڈرون اٹیک کے لیے ایون میں بہت بڑی بات کرنے والا ہوں کہ ہمارے جو ان سے بڑے بڑے پالیٹیشنز ہیں ہمارے بڑے بڑے جرنلز ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف پاکستان میں اگر کوئی بنتا ہے تو وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بنتا اتنا سب کچھ اتنی وفاداری کے بعد بھی آج امریکہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنا کراس بارڈر ٹیراریزم کے اوپر کنٹرول کریں اور انڈیا کو اپنا بیسٹ الائنس مان رہا ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے میں فخر پراؤڈ فیل کر رہا ہے کیا انڈیا کو بھی کبھی یہ ایسا کچھ کرے گا یا انڈیا کے ساتھ دیکھئے انڈیا امریکہ کو صرف ایک اور کنٹری مانتا ہے جس سے وہ ٹریٹ کر سکتا ہے جس سے وہ ٹیکنالوجی لے سکتا ہے جس سے وہ کام بات کر سکتا ہے ہم اس کی گود میں نہیں بیٹھے ہوں ہم ایک سائیڈ ہیں یہ یونی پولر ورلڈ آج سے پیس سال پہلے تھی پاکستان گود میں بیٹھا تھا پاکستان ہر چیز کے لئے پانی کون دے گا تو امریکہ چائے کون دے گا تو امریکہ کھانا کون دے گا نہیں ایسے نہیں چلتی نا ہم ورلڈ کی فیفت لارچسٹ اکانومی اگلے تین سال کے اندر اندر ہم ورلڈ کی ثرڈ لارچسٹ اکانومی ہو جائیں گے کوئی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب بولا جاتا تھا ہم اس وائٹ مین سپریمیسی میں بلیب نہیں کرتے ہم وہ ہیں جو کہ آج سے سو سال پہلے ورلڈ کی ایک سبسٹینشل چنک دیتے تھے جی ڈی پی میں دو سو سال پہلے بھی دیتے تھے تین سو سال پہلے بھی دیتے تھے ہزار سال پہلے بھی دیتے تھے اور دوزار سال پہلے بھی دیتے تھے انڈیا اور چائنا دونوں مل کر کے ورلڈ کی 25% سے 50% جی ڈی پی ہیسٹری میں ہمیشہ دیتے رہے ہیں سکسٹی پرسن تک گئی ہے ابھی ریسنٹلی ریپورٹ آئی ہے انڈیا کے پرائیم میسٹر نے یہ بات کی ہے کہ اگر ریال ٹائم ٹرانزیکشن کی بات کریں تو دنیا کی تقریباً 40% ٹرانزیکشن جو انسی ہیں ریال ٹائم ٹرانزیکشن وہ انڈیاں کی طرف سے آ رہی ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے بات ہوئی تھی اور بہت ساری چیزوں پر ہوئی تھی یہ جو امریکنز ہیں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سوپیریئر ہیں اور یہ سارے کے سارے انفیریئر ہیں یا وائٹ یہی سوچتے ہیں اور ان کی جو دنیا ہے کوئی یوروپ سے شروع ہوتی ہے ٹرانس اٹلانٹک دنیا اور وہاں امریکہ پر ختم جاتی ہے ہم لوگ اس کو نہیں مانتے یہ بات ہمارے ایکشنال افیس منسٹر جیش انکر صاحب نے بولی تھی کہ یوروپ's problem is the problem of the world and the problem of the world is not یورپ's problem اس سے ہم باہر بات کریں گے آپ کو ہی ہمارے ماسٹر نہیں ہو اور نہ آپ ہمیں بتائیں گے ان لوگوں نے پچھلے سو سال میں دوسو سال لے لیچے تین سو سال لے لیچے انہوں نے کیا کیا ہے ریسٹ اوپ دو ورل پر رول کیا ہے اور یہ آج بھی اس مائنسٹ میں ہے کہ ہم تو رولر تھے ان کے بوس آپ رولر تھے آپ ہی تھوڑے دن پہلے بریٹین نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا بہت خراب سٹیٹمنٹ دیا تھا انڈیا کے لیے تو ہمارے foreign ministry نے بولا تھا کہ آپ اپنے سے بڑی آپ کی قسمت ہے کہ آپ اپنے سے بڑی economy سے deal کرو ہم آپ سے بڑی economy ہو اور آپ یہ بات سمجھئے کہ اگر آپ کو ان سے deal کرنا ہے تو آپ ہمارے حساب سے deal کرنا پڑے گا آپ اب وہ نہیں ہو آپ اب وہ نہیں ہو جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے تو یہ بات سمجھنا ہے امریکہ انڈیا ایک وہ ہے انڈیا is ہا انڈیا is the third fifth largest economy آپ third largest economy ہو جائے گی انڈیا is a power انڈیا is effective انڈیا is powerful in the Indian ocean region جہاں سے ان کا ایک major trade نکلتا ہے دوسری چیز اگر چینا کو بتیل کرنا تو بس انڈیا سے آپ کو بنانا نی پڑے گی ہمارے فوران مینسٹر نے بولا آپ نے ہمارے لئے کیا کیا تھا انہوں نے بہت پریشور ڈالا ہے انڈیا پہ کہ آپ رشیہ سے کل مت خرید ہو ہم نے بولا بہت نو رشیہ ہمارا پرانا الائے سیونٹیون میں ہمارے ساتھ کھڑا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد ساتھ کھڑا تھا ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہم چھوڑیں گے بھی نہیں ہم آپ کے پالے میں نہیں ہیں ہم آپ کی گودھ میں نہیں ہیں ہم اپنے آپ میں ایک پاور ہیں ایک پول امریکہ ہے ایک پول چائنا اور ایک پول ہم ہے یہ بات ہم بہت کلیرلی بولتے ہیں اور ہماری سائٹ ایک سو بیس کنٹریز کا جو گلوبل ساؤت سمیٹ ہوا تھا اس میں ایک سو بیس کنٹریز تھے اور بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس میں ہمارا فورن مینسٹر کبھی نہیں گیا تھا وہ آپ جا رہے ہیں پنامہ ہوا کولومگیا ہوا ہم پاپو انیو گینی ہمارے پہلی بار آزادی پیچھتر سال لوگ رہے ہیں پہلی بار افکوس کاریم تیس سال پہلے تیس چالی سال پہلے تو وہ پاپا انیوگی نے آسٹریلیا کا پارٹ تھا لیکن پھر بھی ہمارا پہلا پہلا پرائیم میسٹر جو ہم آگیا ہے تو ہمارے ہم گلوبل پریچ پہ ہیں ہم گلوبل ساؤت کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم آفریکا کو جی ٹوین ٹی میں ممیمبرشپ دلوانے کی بات کرتے ہیں ہم ان سے نہ ان سے ڈرتے ہیں نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے انہیں ہماری ضرورت ہے ہم پریڈ کر لیں کہ سب سے کریں گے ہم چائنے سے بھی کر رہے ہیں تو چائنے سے بھی ڈرتے نہیں ٹھیکن ہم سب سے کر رہے ہیں جو بھی جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر انڈینز جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے ایک ویسن کا آنسر ضرور دیجئے گا کہ کیا انڈیا یو ایس کے ریلیشن بہتر ہونے سے انڈیا رشیہ کے ریلیشن خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اپنی اپنی اپنین پومنٹ میں ضرورت دائیے گا اچھا روحید بھائی مجھے یہ بتائیں ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوتی نظر آ رہی ہے بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین یا بڑے بڑے لوگ یہ سٹیٹمنٹ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا's progress is world's progress اس کے پیچھے کیا مطلب یہ سٹیٹمنٹ کو اگر آپ explain کریں تو کیسے کریں گے دیکھیں ایک چیز انڈیا's progress is world's progress لوگ اس کو ego پہ لے رہے ہیں نہیں ہم ego پہ لینے والی بات نہیں کر رہے ہیں آپ ایک سو چالیس ورڈ کی لارجس پوپولیشن کی بات کر رہے ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں آٹھ سو کروڑ میں سیکسو چالیس کروڑ آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ we are approximately one sixth of the population 18% population ہم one sixth population ہے اگر world کی تو اگر انڈیا کی progress ہو رہی ہے تو 18% world کے 18% population کی progress ہو رہی ہے باقیوں کی بھی ہوگی اگر ہم لوگ کچھ بنائیں گے ہم لوگ جو سامان بنا رہے ہیں وہ سامان پوری دنیا یوز کر سکتی ہمارے traditions پہ آ سکتے آج آپ کو پتہ ہے bollywood کی movies کتنے countries دیکھتے ہیں افریکا میں ایک چھتر راج ہے پاکستان دیکھتا ہے پنگل دیش دیکھتا ہے سلنکا دیکھتا ہے پورا افریکا وہ لوگ اس کو translate کر کے سب titles کے ساتھ پورا افریکا شاہ بوٹان دیکھتا ہے اس کے علاوہ ایران میں دیکھی جاتی ہے اور بہت سے countries ہیں میں پورے افریکا کی بات کر رہا جب جو ہماری یو وغیرہ تو ہماری لینگویج جانتے بہت سارے لوگ جو وہاں گئے ہو ہیں پورا افریکا تو ہماری لینگویج نہیں جانتا وہ انڈیان موویز ہمارے ہم جو بنا رہے ہیں ہم 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 بنا رہے ہیں ہم ہم بنا رہے ہیں آفریکا میں ہم آفریکا دیولپنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم پورے ورلڈ کو ڈیبلپ کر آئیں گے ہم یہ بات مان رہے ہم نہ ہم چائنا ہیں نہ ہم روحید بھائی آپ نے بولا انڈیا پراغرس کرے گا پورا ورلڈ پراغرس کرے گا پراغرس کرے گا پراغرس کرے گا پراغرس کرے گا پچھلے ستر سال میں پراغرس کی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا ان وال تھا جو آپ کو ملی ہے اس میں سے ایک چنگ بڑا چنگ یا چھوٹا چنگ ان ٹی انڈیا ایڈ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ ایک ملیٹری پاور ہیں تو چھے لاک پورز ہیں آپ کے پاس F16 ہیں تو وہ انڈیا کی وجہ س ہیں کیون سور ہم لوگوں سے جا سکتے اور وہاں پہ انڈیا روپی چلتا ہے اور وہ انڈیا روپی وہ لوگ بولتے ہیں کہ نیپالی روپی بھی چلے گا جو آپ دے دو روپی زیادہ آسانی س acceptable ہیں اور نیپال کو نیپال کے ساتھ کوئی اچھی پروبلم نہیں ہے آٹے کی چاوال کی لینڈ لگ فیڈ رہی ہے نا اس کے پاس سمدھر گئی ہے نہیں اس کو ایک چیز ہم دیتے ہیں چائنا سے نہیں آسکتا اس کے پاس اتنا ہوجا ہمال لائے گا ہمارے پاس بانگردیش ہمارے ساتھ ہم نے اس کو بجٹ میں اس کے لئے پیسہ رکھ تھا چار سو کروڑ تین سو کروڑ ایس ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھ اپنے نیپاس کے لئے افغانستان کے لئے بانگردیش کے لئے نیپال کے لئے پاکستان کے لئے بھی کچھ کریں ہمارے ہمیں پیسے نہیں مل رہے اگر آپ سری لنکا اگر آپ نیپال یا اس کے لئے افغانستان کے ساتھ چل سکتے ہیں تو پاکستان بھی ایم کے ساتھ بہت مشکل میں آئی کچھ کریں آپ گارنٹی دیں لیکن کر تو سکتے ہیں لیکن آپ کے پچھلے پرائی منیسٹر جو تھے وہ ان کو نازی بولتے تھے ہمارے پرائی منیسٹر کو اور آپ کے فوریم منیسٹر وہ بچھر گجرات بولتے ہیں اور دوسرا بھی ڈیفن منیسٹر نے پارلیمنٹ میں بجر گجرات بولا کسی سے کچھ چاہیے تو ایسی لنگویج تو نہیں کچھ تو آپ کو بات کرنی پڑے گی پاکستان کو بات کرنی پڑے گی انڈیا دے سکتا ہے انڈیا پورے پاکستان کو کھلا سکتا پاکستان سے پتہ پاکستان پاکستان کے ایک چیز اور پاکستان سے انڈیا کے پاکستان کوئی کچھ ملے گا پاکستان ہی ہم سے ٹیکنالوجی لے سکتا ہے ہماری بندے بھارت ایکسپریس دیکھ لیجئے ٹرین کتنی بڑی چلتی ہے ہماری ٹرین پر چل رہی ہے ہم آپ کے ٹھیک کر سکتے ہم آپ کے لئے کچھ کر سکتے اور لیکن پاکستان نہیں چاہتا پاکستان کیوں پاکستان کے یہ چاہتے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک لاکھ روپے میں آکے انڈیا میں بلاسٹ کریں اور اس کے بعد چلے جئے وہ لوگ اپنے مکان خرید امریکہ دگرو اور کشمیر کشمیر چکھو اور پیسہ اپنا بنائے جاؤ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ڈیویل نیشنیلیٹی والے ہیں ایک ایک ایسا ہی ہے روحیب بھائی لاس میں یہ بتائیں آپ کے دیفنس منسٹر جمو کا انہوں نے وزرد کیا انہوں نے ایک سپیچ کی بہت انڈیا کا حصہ ہے اور رہے گا مطلب آپ کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر پھر سے حالات کشیدکی کی طرف جانے والے ہیں پھر سے یہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں کیا مشکل آنے والی ہے دکھو حالات پاکستان میں کیا ہونے والے ہیں وہ تو فیوچر میں